میرے بھائیو وہ بدبت جو جہلم کا بیکھا ہوا معاذ اللہ اس نے رسول اللہ کے بارے میں اتنی بڑی حردہ سرائی کیا اور جھوٹ بولا ہے اس نے کہا ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ سممہ معاذ اللہ ہم یہ لفظ نہیں کہہ سکتے کل کے چھوکریں معاذ اللہ دنیا میں آنے والے ہر پیغمبر کے ساتھ اس کی قوم نے جو پہلا اعتراض کیا بنیادی وہ یہی تھا کہ ہمارے باپ دادا پاگل تھے انہوں نے جداریاں دھوپ میں سفید کی تھی کیا ان کو کچھ پتہ نہیں تھا یہ کل کا چھوکرہ آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگائے دی یہ کل کا چھوکرہ آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگائے دی یہ کل کا چھوکرہ آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگائے دی حضور نبی کریم کو کہا ہے کل کا چھوکرہ استاکراللہ یہودیوں کے طرح مرسوب کیا یہود نے حضور کو قطعا یہ لفظ نہیں آپ کے لئے استعمال کیا یعنی تو انہیں رسالت کی انتہا ہے نمبر ون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے کہ یہود نے کہا یہ کل کا چھوکرا ہمیں کیا سکھائے گا یہود نے کہا جدو یہودیاں نے کہا تھے پھر میرے کھاتش کیوں پاتا کتنے جائل ہیں یہ یہ تو آپ بات کر سکتے ہیں کہ بتاؤ کدھر لکھا ہو ہے لیکن گستاخی کہاں سے ہوئی گستاخی تب ہوگی جب میں کہوں بقول ان کے تو اس کے اوپر وہ لکھتے ہیں حالانکہ یہود نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز چھوکرا نہیں کہا اے دیکھو یہودی جنٹ یہودیاں دفاع کر رہے ہیں اے یہودی جنٹو یہودیوں نے جتنے ہمارے نبی کو تکلیف دیں ہیں سارے منافقین یہودی ہی تھے اے جنٹیاں کرتے ہونا دی یہ انتہائی گستاخانہ لفظ چھوکرا ملزم مذکور کا اپنا گستاخانہ لفظ ہے اس کھلی گستاخی پر ٹو نینٹی فائف سی کا اطلاق ہوتا ہے جو ناقابل معافی جرم ہے اور ناقابل زمانت ہے اے یہودیوں کے دفاع کرنے والے مولویوں تمہیں پتہ ہے کہ یہودیوں نے قرآن میں جو کچھ رپورٹ ہوئے کہ کیا کچھ کا ہے میں نے یہ جو لفظ بولا یہ تو ان کی باتوں کو میں نے سم اپ کر کے اردو کے محاورے میں لنگویسٹک میں بولا تھا قرآن میں سورہ المنافقون جو منافقین سے متعلق ہے اس میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن عبی نے کہا کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو مدینے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب ان کا ذکر کر کے کہا کہ ان زلیلوں کو ہم مدینے سے نکال دیں گے ناوذب اللہ یہ یہودیوں نے کہا اور قرآن نے نکل کیا اور پھر ساتھ فرمایا کہ بے شک عزت اللہ اس کے رسول اور اہل ایمان کے لیے لیکن منافقین بے خبر ہیں اس بات سے اور بخاری میں بڑی تفصیل کے ساتھ حدیث ہے زید ابن ارکم نے یہ بات سن لی تھی انہوں نے نبی علیہ وآلہ وسلم کو شکایت کی تو عبداللہ ابن عبی نے جھوٹی قسم کھا لی کہ یا رسول اللہ میں نے کوئی آپ کے بارے میں ایسی بات نہیں کی حالانکہ کی بھی تھی تو نبی علیہ وآلہ وسلم نے اتنے غمناک ہوئے کہ اللہ تعالی نے ان کی دل جوئی کے لیے قیامت تک کے لیے کر دی اور اتنا گستہانہ جملہ اللہ نے نکل فرمایا کہ یہودی کہتے تھے کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے یہاں سے زلیلوں کو نکال دیں گے اسے کہا جاتا ہے نکل کفر کفر نہ باشد یعنی کفر کی نکل اتارنا کفر نہیں ہوتا یہ بکواس اس نے کی وہاں موجود تھے ایک نوجوان زید ابن ارکم انہوں نے جا کے حضور کو بتا دیا حضور نے بلایا نہیں جی جھوٹ پتروں میں لیکن نہیں کہا یہ یہ چھوکرے نے پتریں کہاں سے سن لیا یہ چھوکرہ کیا ہے یہ اور آپ اس کی بات مانتے ہیں میرے ماملے خاموش رہے حضور پھر یہ آیات اتر گئی جس نے چھوکرے کو صحیح ثابت کیا نے کہا انہوں نے یہ تو حضور نے فرمایا کہ لڑکے کے کان میں غلط نہیں سنا تھا پھر یہ آیات اتر گئی جس نے چھوکرے کو صحیح ثابت کیا نے کہا انہوں نے یہ تو حضور نے فرمایا کہ لڑکے کے کان میں غلط نہیں سنا تھا پھر یہ آیات اتر گئی جس نے چھوکرے کو صحیح ثابت کیا نے کہا انہوں نے یہ تو حضور نے فرمایا کہ لڑکے کے کان میں غلط نہیں سنا تھا پھر کافر کہتے تھے یہ مجنون ہے نعوذو باللہ یہ شاعر ہے یہ دیوانہ ہے اسے پریشان خواب آتے ہیں اس نے ایک عجمی غلام رکھا ہے جو اسے پڑھاتا ہے اور سب سے بڑھ کر ہماری ماں سیدہ عائشہ صلی اللہ علیہ کے اوپر تعمت لگا دی یہ سارے الزمات اگر میں قرآن سے بیان کروں تو آپ یہ کہیں گے کہ میں نبی علیہ السلام کی توہین کر رہا ہوں شرم نہیں آتی چیستی رسول اللہ پارٹی بڑے تپ دے جائے کہ ساڑا نائے کیوں رکھا ہے ان نوے لکھ بول جائے گا تو انہوں نوے لکھ دفعاتیں انشاءاللہ ہے چیستی رسول اللہ میں بھی کہا بیٹھا کیونکہ میرے ویڈیوز تے تو انبتہ لکھیں جاندی ہیں نوے لکھ تو زیادہ دفعاتیں میں کہا چکے ہیں وہاں ایک پارٹی چیستی رسول اللہ پارٹی اچھا کہتے ہیں یہ چھوکرا لفظ بول دیا چھوکرا لفظ اردو کے اندر ینگ بوائے کے لیے استعمال اور یہ قرآن میں لفظ موجود ہے جب سورت الانبیاء میں آیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بت توڑ دیئے اور بڑے بت کے کندے کے اوپر کلہڑا رکھا اور پھر ان کے بزرگان دین نے جب آپس میں میٹنگ کی کہ ایک انہیں ساڑھے بزرگان الکام پایا ہے انہوں نے کہا ایک چھوکر ہے جدہ نا ابراہیم ہے اے اس دی شرارت لگ دیئے پھر سورت البقرہ میں سورت الانام میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ یہ یہودی ان کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو اور یہی بات میں نے اپنے لیکچر میں کی تھی کہ یہودی نبی علیہ السلام کو ان کے بڑے بڑے پادری سفید داڑیوں والے انہی مولویوں کی طرح وہ نبی علیہ السلام کو عزت اس لیے نہیں دیتے تھے وہ کہتے تھے کہ یار یہ تو ہم سے آدھی عمر کا بندہ ہے ہمارے بچوں کی مانت ہے اُرس میں میں نے جملہ بولا تھا کہ یہ کل کا چھوکر آ کے ہمیں سمجھائے گا یہ یہودی کہتے تھے اب یہ پوری بات تھی جو ایک شستہ اردو میں جو محاورتن لفظ استعمال ہوتا ہے پھر آپ کو پتا ہے جب بھی ہم کوئی دینی بات کریں اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ہمارے ساتھ آتی ہے وہ ایسے آئی کہ اچانک چند ہفتے گزرے تھے سب سے دا انگامہ کھڑا کیا تھا بریلویوں نے اور ان کے آلہ کار بنے ہوئے تھے وہاں بھی گلے پھاڑنے والے وہ ہر جمعے میں یہ جملہ ریپیٹ کرتا تھا معاذ اللہ اچھا انہوں اے بھی نہیں پتا اے معاذ اللہ نہیں ہوتا معاذ اللہ ہوتا ہے پیرے بھائیو وہ بدبخت جو جہلم کا بیٹھا ہوا معاذ اللہ اس نے رسول اللہ کے بارے میں اتنی بڑی حردہ سرائی کیا اور جھوٹ بولا ہے اس نے کہا ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ ہم یہ لفظ نہیں کہہ سکتے کل کے چھوک رہے ہیں معاذ اللہ اونٹ ہی کرلی اس پیش ہاں وہ جو صحابہ کا نام ہے نا معاذ ابن جبل اس میں پیش آتی ہے لیکن معاذ اللہ میں زبر آتی ہے اے منوں کہتے ہیں عربی نہیں آنڈی تنوں میں چیلنج دیتا ہے کہ اپنے ساجد میر صاحب کو لوں وابیو دیوبندیو تسی مفتی تکی اسمانی کو لوں بریلویو مفتی منیب رومان سے تم لوگ قرآن کی سب سے مشکل کوئی سورج ڈھونڈو اس کی قیرات کرواؤ اگلا سورج تلو نہیں ہوگا میں اس کی پرونسیشن عربی سٹائل میں کروں گا پھر پبلک فیصلہ کرے گی اوے تو آڈے مولوی تے ہے بے تے پڑھ دے جائے انہوں نے کہلو حا عین سا ذال وا بود اے انہوں نے کہتے خوابی جو بھی نہیں کرے آیا اور دیکھ لیں ٹائم کیا متک ہے لے کیا ہو آپ 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 آپ